روزہ رکھا ہوتا ہے روزہ رکھا ہے اسے ناپسندیدی کا اظہار جس پر کیا گیا ہے اور جس پر کہا گیا ہے کہ اس چیز کو اختیار نہ کرو تو ہم اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں رمضان کے اندر چارٹیز بھی بہت ہو رہی ہوتی ہیں لنگر بھی تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں افتاریاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ساری اچھی چیزیں رمضان جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور اسی لیے ایک اس چارٹیز بڑا خوب کہا ہے کہ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو وہ پھر قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو تو توفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے تو جناب اسی کے ساتھ ہی آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ ہم نے کونسی جگہ آپ کے لیے چنی ہے ہمارا سیگمنٹ ہے فاملی ویکیشن اس کی جانب چلتے ہیں تو آپ کو لے کے چلتے ہیں ہم چنیوٹ جہاں پر ویسے طور پرنشر کے لیے مشہور ہے لیکن یہاں پر ایک بہت اچھی چیز بوجود ہے اللہ کا گھریاں آپ پر بجو دے چنیوٹی مزرد آپ کو دکھاتے ہیں شاہی مزرد سے کہا جاتا ہے چنیوٹ کی آئیے دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی والے ہیں یا پھر جانے والے ہیں تو بلکل مسمت کیجئے ضرور اپنے بچوں کو تو ضرور دکھائیے یہ مسجد یہ تہائی خوبصورت مسجد ہے چنیوٹ کی بہچان ہے اور اسی کے ساتھ ہم لینے جا رہے ہیں ایک بریک اور آپ سے بریک کے بات ملتے ہیں welcome back from break اور یہاں پر وقت ہوا ہے آپ کو آج کے بہمانوں سے ملوانے کا تو ہمارا سیگنٹ ہے morning guest اس کی جانب چلتے ہیں میرے ساتھ جانب موجود ہیں آپ اس سے پہلے بھی انہیں میرے ساتھ morning show میں دیکھ چکے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ جس طرح بات کرتے ہیں اور آج کل کی یوت کو جس طرح connect رکھتے ہیں اپنی باتوں کے ساتھ اپنی research کے ساتھ اور داتا صاحب کی خوبصورت باتوں کو جب وہ آگے بیان کرتے ہیں تو ہر سننے والا سنتا ہی رہ جاتا ہے میرے ساتھ موجود ہے فہد علی قازمی صاحب ایجوکیشنسٹ ہے اور ہم آپ کو سکولر بھی ویسے ینگ سکولر کہہ سکتے ہیں ایک اتنا سی سٹوڈنٹ آف ریلیجن ہے یہ کہہ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آج آفاد آپ ماشاءاللہ سٹوڈنٹ کے ساتھ بڑا انٹر ایک کرتے ہیں کنیکٹڈ بھی رہتے ہیں اور اکسر ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں ہماری سوچ یہ ہی ہوتی ہے کہ اس سال پچھلے سارے گناہوں کو مناf کرا لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے آغاز میں دو احادیث آپ سے شیئر کروں ایک تو بڑی فیمس ٹرڈیشن ہے بڑی خوبصورت ٹرڈیشن ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے ممبر پر تشریف رکھ رہے تھے اور وہ جیسے جیسے شیڑیاں چاڑ رہے تھے تو انہوں نے پہلے کہا آمین پھر کہا آمین پھر کہا آمین اس طرح سے تو صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے یہ جملے بولے ہیں تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جپریل امین آئے تھے اور انہوں نے تین فکرے کہے اور میں بھی آمین کہہ رہا تھا وہ بھی کہہ رہے تھے تو کہا گیا کہ بدقسمت ہے وہ شخص جس کے پاس اس کے بوڑے پیرنٹس ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے تو وہ بڑا بدقسمت ہے اور اس پر ایک بدبختی کا ایک عالم ہے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہا پھر کہا گیا کہ وہ بھی شخص پڑا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں بدقسمت ہے کہ جس کو رمضان ملے اور وہ رمضان میں اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے اللہ کی رحمت میں انویلوب نہ ہو سکے تو کہا گیا آمین اور پھر فرمایا گیا کہ وہ بھی بڑا بدبخت ہے بدقسمت ہے کہ میرا نام یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیرنٹس افکورس ان کا یہاں پہ تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کے ساتھ درود کا تعلق اور جو تھرڈ ڈائمینشن ہے رمضان کی اہمیت یعنی it is such a big opportunity کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے دروازے ہمارے لئے کھولے ہمیں اور یہ جو پہلا اشرا شروع ہو رہا ہے یہ تو مرسی کا ہے رحمت کا ہے پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہے تو یہ تینوں لیولز اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہے ہیں اور وہ جو سال کی غفلت ہوتی ہے اس سے ہمیں جگاتے ہیں ایک دوسری tradition ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے تھوڑی سی لمبی ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو پھر ہم رمضان کے ساتھ کنیکٹ کریں گے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہمیں اور ایک شخص پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اس نے پرل وائٹ لباس پینا ہوئے بہت سفید اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے متفق علیہ حدیث ہے اس کو حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی ربایت کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ربایت کرتے ہیں تواتر کے درجے پر حدیث کے سکاللز اس کو بیان کرتے ہیں مطلب یہ اتنی اتھینٹک حدیث ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص بھائیہ اس نے سفید لباس پینا ہوا تھا برائٹ وائٹ اس پر کوئی سپورٹس نہیں تھے اب صحابہ جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے کیونکہ جو مدینہ کے ریزیڈنٹس تھے ان کو پہچانتے تھے کیونکہ چھوٹا سا مدینہ تھا دیو آل نیو کہ کون یہاں کا شہری اور کون نہیں ہے اب یہ شخص مدینہ کا لوکل تو نہیں تھا باہر سے آیا تھا مگر ٹرابلر جب آتے تھے تو ٹرابل کے نشانات ہوتے تھے باڈی کے اوپر کپڑوں کے اوپر کیونکہ اونٹ اور گھوڑوں سے آتے تھے مگر اس کے اوپر کوئی نشان بھی نہیں تھے تو صحابہ نے نوٹس کیا کہ اس مان اس نوٹ ایرزیڈنٹ او مدینہ ایرزیڈنٹ او مدینہ ایرزیڈنٹ او مدینہ ایرزیڈنٹ او مدینہ جس پر کوئی سفر کا نام و نشان ہی نہیں ہے اب وہ شخص آیا اور وہ پروفیٹ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نی ٹو نی گھٹنے سے گھٹنے ملا کے وہ بیٹھ گیا وہاں پہ اب صحابہ اور بھی حیران ہوئے کہ پروفیٹ سلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی لیبرٹی تو ہم نہیں لیتے کہ گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کر آمنے سامنے بیٹھ گئے کیونکہ صحابہ جو تھے وہ پروفیٹ سلی اللہ علیہ وسلم کو نمائع جگہ دیتے تھے اور خود دور بیٹھتے تھے ان کو ایک پرامننس کی جگہ دیتے تھے اور اس طرح کی لیبرٹی نہیں لیتے تھے اب صحابہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرل وائٹ لباس پہنے ہوئے نی ٹو نی گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گیا اب وہ شخص پروفیٹ سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے پانچ سوال یا چار سوالات لیکن اس میں سے تین ہمارے لئے بڑے ریلیونٹ ہیں وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے پروفیٹ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی گواہی دیں کہ وہ ایک ہے یعنی توحید آپ نماز قائم کریں آپ روزے کو رکھیں آپ زکاة دیں اور آپ وقت مقررہ پر حج کریں اگر آپ کے پاس وسائل ہیں زندگی میں ایک دفعہ تو یہ اسلام تو وہ کہتا ہے آپ بلکل ٹھیک کریں ٹھیک فرمانے آپ اب صحابہ پھر ایران ہوتے ہیں کہ اگر تم پہلے اگنرنٹ تھے سوال کر رہے تھے لیکن اب تم تصدیق بھی کر رہے ہو جو جس کو سوال کا جواب نہیں آتا وہ تصدیق اس طرح سے نہیں کرتا جیسے وہ شخص کر رہا تھا تو یہ ایک صحابہ اس کے لئے بڑی یونیک سا ایکسپیڈینس چل رہا تھا بہرحال وہ نوٹ کر رہے تھے کہ یہ ماملہ ہو رہا ہے پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے پہلے اسلام کی بات ہوئی پھر ایمان کیا ہے تو کہا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ تم اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ تم اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ روز ایک قیامت پر ایمان لاؤ اور تقدیر اللہ کی طرف سے ہے خیر و شہر اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس پر ایمان لاؤ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں پھر اس نے تیسرا سوال کیا اور اس نے کہا احسان کیا ہے احسان حسن سے ہے ایکسلنس کسی بھی چیز کی سپرلیٹف ڈگری کسی بھی چیز کی جو الٹیمٹ ہو سکتی ہے اس کو احسان کہتے ہیں تو تب پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے ایکسلنس یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو ورنہ کم از کم یہ شعور بیدار کر لو کہ وہ تو تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اب یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ شخص یہ سوال کر کے اس نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ چلا گیا تو صحابہ سے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں وہ کون تھا صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ نے کہا وہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا تو یہ ایک ڈائلوگ ہے ایک طرف کائنات کے سردار پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف انجلز کے سردار نوریوں کا سردار جبریل ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا گیا پہلے تو یہ بتایا گیا کہ دیکھیں لیولز ہیں ایک پہلا لیول ہے اسلام کا اس میں کچھ ہم نے کرنا ہے کچھ فیزیکل ایکشن ہیں نماز جس میں ایک فیزیکل ایکشن ہے روزہ ایک ہماری فیزیکل سٹیٹ ہے زکاة ہم دیں گے پور کمیونٹی ڈائی پسینٹ چالیسوں حصہ حج کریں گے وہ ایک دفعہ تو فرض ہے ہم پہ یہ ساری چیزیں فیزیکل نویت کی ہیں اور پھر فرمایا کہ ایمان کے اندر وہ جو سارے حقائق ہیں جو غیب میں ہیں جو غیب پہ ہمیں ایمان لانا ہے اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں ہم اس وقت تو نہیں دیکھ رہے صحابہ بھی صرف سرکارت و عالم کو دیکھ رہے تھے باقیوں کو نہیں دیکھ رہے تھے مگر ایمان فیت غیب پر فیت اور ایکسلنس کیا ہے کہ پردے ہٹ جائیں اور اس دنیا میں بیٹھ کر میں اللہ کے ساتھ رابطہ کر لوں اللہ کے ساتھ میرا کنیکشن ہو جائے تو صوفیاء یہ کہتے ہیں یہ جو تین لیولز ہم نے دیکھیں اسلام ایمان اور احسان صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسلنس کی طرف جانا ہے کہ اس دنیا میں بیٹھ کر رابطہ ہو جائے رب سے اور اس کی ہنٹ پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈراب کر دی ہے کہ کچھ ہوں گے جو یہاں پر بیٹھ کے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن observe اللہ لیکن observe اللہ تو اس کے لئے اس لیول پر جانے کے لئے آپ کو ریاضت کرنی پڑتی ہے آپ کو مجاہدات کرنے پڑتے ہیں آپ کو نفس کو محذب بنانا پڑتا ہے نفس کی تہذیب آپ کو کرنی پڑتی ہے نفس کو سیبلائز کرنا پڑتا ہے اور نفس کی سیبلائزیشن کے لئے بھوک کو کاٹنا بہت امپورٹن ہے اس سے بہترین پریکٹس ہوئی نہیں ہے اس سے بہترین پریکٹس نہیں ہے تو رمضان کے روزے اصل میں ایک آپرچونٹی ہے وہ بہت سی حلال چیزیں جو کہ حلال ہیں جو حدیث آپ نے بیان کی اس میں کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے یہ سینس آپ قائم کر لیں تو یہ سینس تو آ جاتی ہے اور ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے ہیں میں اکیلے ہوں تب بھی انسان کہتا ہے نئی روزہ ہے ہم نے اس کے قریب نہیں جانا بلکل بلکل تو یہ بیسیکلی وہ سینس ہے اچھا اس کی مناسبت سے ایک اور بہترین پہلے روزے کی فضیلت تو ہے ہی ایک اور دن جس کے اوپر آپ میرا خیال ہے آپ کا سبجک بھی ہے اور ماشاءاللہ آپ کو تو شرف حاصل آپ ریسرچ بھی کر رہے ہیں کہ آج آپ خود ہی بتا دیں ہماری آرڈینس کو آج کے دن کو شیخ عبدالقادر جیلانی سے بھی نسبت ہے بلکل دی اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی برث دے اس کو ایٹ ٹائمز کا جاتا ہے اور شیخ عبدالقادر جیلانی جن کا ٹائٹل ہے غوث آزم اسلامی دنیا ان پر فخر کر سکتی ہے بلکل دی یہ امت کے وہ سپوت ہیں جو روز روز پیدا نہیں ہوتے اور میں ایک جملہ جو ہمارے سکولرز کبیز کو سنیں گے ہمارے ہاں اکرا ایک ہسٹوریکلی ایک ڈیبیٹ رہتی ہے ہمیشہ جو لوگ تصووف کو پڑھتے نہیں ہیں یا تصووف کی ٹیکسٹ کو نہیں پڑھتے دوسروں سے بات سن کر تو they have always try to critique تصووف مستیسزم کو انہوں نے ہمیشہ critique کرنے کی کوشش بھی ہے اور ہمارے عالم اسلام کے ایک سکولر تھے جو بہت بڑے کرٹک تھے تصووف کے ابن تیمیہ بہت کرتیسزم کیا انہوں نے مگر انہوں نے دو پرسنالیٹیز کو انہوں نے بھی acknowledge کیا مطلب ہم سب تو acknowledge کری رہے ہیں لیکن ایک نقاد جو بیسے تنقید کرتا ہے لیکن دو صوفیوں کو اس نے کہا کہ یار یہ صوفی جو ہیں یہ پکے ہیں اور میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ایک اس میں سے شیخ جنید بغدادی ہیں اور دوسرے شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی جن سے سلسلہ عالیہ قادریہ چلا ہے پھر قادری سلسلہ spiritual اتنی بڑی پرسنالیٹی ہے علم میں عرفان میں معرفت میں جس کی نظیر نہیں ملتی آپ کی بہت سی آپ کے لیکچرز ہیں جن کو ریکارڈ کیا گیا ایک آپ کے لیکچرز کی کمپائلیشن ہے جس کو الفتح ربانی کہا جاتا ہے وہ آپ کے لیکچرز تھے جو آپ کے سٹوڈنٹس نوٹ ڈاؤن کیا کرتے تھے اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن اگزست کرتی ہے فیوزِ یزدانی اور شیخ عبدالقادر جیلانی نے جس طریقے سے گارڈ پر توقل خدا پر توقل توحید کے انسان کی ساری امیدیں اور سارا خوف اس کا صرف رب تعالیٰ کے ساتھ ہو ہمارے صوفیاء کے اندر یہ بڑی امپورٹن بحث رہی ہے کہ توحید کیا ہے تو اس میں کہا گیا کہ ایک عوام کی توحید ہے کامنرز کی کامنرز کی توحید یہ ہے کہ وہ زبان سے اللہ کو ایک سمجھتے ہیں ان کو زیادہ علم یا نالج نہیں ہے کہ اس وانس کا کیا مطلب ہے پھر کہا کہ کچھ علماء ظاہر کی توحید ہے علماء ظاہر آپ کو حلال حرام کا تو بتائیں گے کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے مگر وہ ہمیشہ دنیاوی قوتوں کے ساتھ ہی جڑے رہتے ہیں بظاہر آپ کو ریچولیسٹکلی گائید ضرور کریں گے مگر وہ آپ کو جہاں سے ان کو پرافٹ ہو رہا ہے جہاں سے ان کا اقتدار جڑا ہوا ہے وہ ہمیشہ وہاں پر آپ کو لے کے جائیں گے لیکن جو علماء باطن ہیں جو تصوف کے لوگ ہیں وہ جب توحید کی بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ کی تمام hopes صرف خدا سے ہونی چاہیے آپ کا سارا خوف صرف اللہ سے ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا اور اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھنی یہ سکول ہے شیخ جنید بغدادی کا اور یہی وہ سکول آف تھوٹ ہے جس کو فردر ڈیویلپ کیا شیخ عبدالقادر جیلانی نے اور شیخ عبدالقادر جیلانی نے بہت امفسس کیا کہ دنیا کی طاقتوں کے سامنے سرنگو نہیں ہونا بلکہ ایک جگہ انہوں نے It is very funny میں بھی ایک دفعہ ہم سب دنیا دار لوگ ہیں تو جیسے آپ دنیا کے نیٹورک سرگے تو میں ایک گروپ میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے کہا کہ آپ شیخ عبدالقادر جیلانی کی کوئی بات بتائیں تو میں نے کہا انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اگر کوئی شخص کسی دنیاوی طاقتور شخص کے احترام میں کھڑا ہو کہ اس سے کل کو مجھے فائدہ ہوگا اور وہ آئے اور آپ ایک دم کھڑے ہو جائیں ویسے اس کا کیریکٹر ایسا نہ ہو کہ اس کی تعظیم کی جائے اس کا عدب کیا جائے مگر آپ اس لیے صرف اس کا عدب کر رہے ہیں کہ کل کو یہ میرے لئے پرافٹیبل ثابت ہوگا اور آپ کھڑے ہو کے بڑا اس کا عدب کریں تو آپ کا ٹو تھرڈ فیت اسی وقت نکل جاتا ہے دو تہائی ایمان نکل جاتا ہے یہ جو پریکٹس ہے یہ تو اب ہم تو عام زندگی میں اکثر کر لیتے ہیں تو یہ جو جھوٹ اور فریب پر مبنی ہمارے تعلقات ہیں شیخ عبدالقادر جلانی کا سکول آف تھوٹ یہ ہے کہ آپ کے حقوقوں لے بات تو لفٹ نہیں ہونے آپ سے لیکن آپ اینگل کا فرق ہے ایک یہ ہے کہ میں اکرا سے نیٹ ورکنگ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اکرا دنیاوی طور میں میں لئے فائدہ مند ہے اور ایک یہ ہے کہ کیونکہ رب العزت نے اکرا کا اور میرا ایک تعلق بنایا ہے اب میں اس تعلق کے آنر کی وجہ سے اکرا کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں اکرا میری بہن ہے اکرا میری والدہ ہے تو اب یہ جو اللہ کی وجہ سے تعلق ہوگا ہے اس کی تو اکنالیجمنٹ ہے یہ تو آپ نے کرنا ہے لازمی طور پر یہ تو فرائز میں سے ہے مگر اگر دنیا کے فائدے کے لیے کہ سلمان صاحب نے مجھے بلایا ہے تو سلمان صاحب کے میں نے بڑی وہ کرنی ہے لیکن اگر اللہ کے لیے یار سلمان نے مجھے اس لیے بلایا ہے یا اکرا نے مجھے اپنے پروگرام میں اس لیے بلایا ہے کہ اللہ کا کوئی پیغام یہاں سے پہل جائے تو یہ حقوق العباد کا فرائمورک ہے اور یہ بہترین ہے کہ ہم دنیا کے لیے کون سے ریلیشنشپ بنا رہے ہیں اور اللہ کے لیے بے غرض ریلیشنشپ بنا رہے ہیں تو شیخ عبدالقادر جلانی کی توحید تھی اور آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ صرف کوئی میرکلز ورکرامات ہم ان اولیاء اللہ کی جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم صرف وہ کہ یہ ہوا میں اڑے ہوں گے ناؤزباللہ یہ کوئی سوپرمین تھے پڑ پہ نہیں گئے نا ہم نا پڑ پہ نہیں گئے نا پڑ پہ نہیں گئے نا ایک بات ہمیشہ سے ذہن میں آتی ہے کہ قرآن پاک اس کی ذمہ داری تو اللہ تعالی نے لے لی کہ یہ قیامت تک ایسے 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 رہے گا لیکن یہ جو میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں اولیاء کرام ہیں ان کی جو ٹیچنگز ہیں وہ بھی چلتی آرہے ہیں اور ان کی کتابیں جو انہوں نے لکھا جو انہوں نے لیکچرز دیئے جس طرح آپ بتا رہے ہیں ریکارڈ کرو رہے ہیں یہ بھی اسی طرح چلتے آرہے ہیں محفوظ ہیں اس کے اندر بھی آپ کو کوئی کنیکشن لگتا ہے اس کا کہ اس دبانے میں چلیں اگر لکھنے والی ہو بھی ہو ریکارڈنگز لیکن اکثر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اس میں چیزیں شامل ہو جاتے ہیں فتنے برپا ہو جاتے ہیں لیکن ان کی ٹیچنگز میں بھی کوئی فرق نہیں آیا میں آپ سے بہت اگری کروں گا اور صرف کوشن کے ساتھ امام جعفر صادق نے بھی یہ فرمایا امام ابو حنیفہ نے بھی یہ فرمایا کہ اگر میرے سے منصوب کوئی ٹیچنگ تمہارے سامنے آئے اور وہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہو تو میرے اس قول کو دیوار پر مار دینا وہ میری نہیں ہوگی تو یہ ایک یارٹسٹک بھی ہمارے پاس ہے ہم جب کشف الماجوب پڑھیں گے داتا صاحب کا کلام یا شیخ عبدالقادر جلانی کی کوئی لیکچرز وہ احتمام جو قرآن کے لیے ہے وہ تو نہیں نصیب ہیں ان کتابوں میں اور اگر کہیں یوں لگے ہماری پرسیپشن میں کہ یہ چیزیں قرآن اور حدیث کے برقس ہیں جو کہ نہیں ہوتی عام طور پر لیکن اگر ایسا کوئی ایک پوائنٹ آ جائے تو وہ چیز ہمارے لیے لائک تقلید نہیں ہوگی ہمارے لیے لائک تقلید قرآن اور سنہ ہے اور قرآن اور سنہ کی یہ بہترین انٹرپیٹیشن کرنے والی حسنی ہے اگر کوئی چیز ان سے منصوب ہو تو ہم کہیں گے وہ فالسلی اٹریبیوٹڈ ہے شیخ عبدالقادر جلانی کود ایو نیوہ سیڈ ڈس شیخ حجویر داتا صاحب کود ایو نیوہ سیڈ ڈس تو یہ بات ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بازقات ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا ہمارے تصوف کے اندر سوفی لیٹیشٹ کے اندر کہ پیر نہیں اڑتے ہیں مرید اڑاتے ہیں ان کو یعنی وہ جو اپنی زندگی کے اندر وہ سنت کے راستے پر چل رہا تھا مگر جب وہ فوت ہوا تو مریدوں نے کہا میرے پیر نے یہ کیا دوسرے نے کہا میرے پیر نے یہ کیا اور وہ جھوٹ کا بزار گرم ہو گیا تو وہ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں تو اس چیز کو ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ شیخ عبدالقادر جلانی کی تیچنگ بیسٹ انٹرپیٹیشن ہے قرآن و سنت کی شیخ خجویر کی تیچنگ بیسٹ ہیں اور اگر کبھی ایسا لگے تو وہ فالس ایٹریبیشن ہوگی یہ ہستیاں قرآن و سنت کی پیرو تھی اور شیخ عبدالقادر جلانی کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ فقہ کے لیول پر امام احمد بن ہمبل کو فالو کرتے تھے اور امام احمد بن ہمبل وہ ہستی ہیں جنہوں نے قرآن ہمارے تک اگر پہنچا ہے تو اس میں امام احمد بن ہمبل کی بڑی کانٹریبیشن ہے کیونکہ ایک ڈیبیٹ ایک نیڈلیس ڈیبیٹ چل پڑی کہ قرآن نعوذب اللہ مخلوق ہے جبکہ اولیاء اللہ اور صوفیاء اکرام ان کا یقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے اگر قرآن کو مخلوق مان لیا جاتا تو مخلوق میں تبدیلی چینجز آتی ہیں تو نعوذب اللہ لوگ قرآن میں نعوذب اللہ چینجز کرتے ابرگیشنز کرتے ترامیم کرتے تو امام احمد بن ہمبل اس سے پہلے ہمارے بہت بڑے صوفی بزرگ زنون المصری ان لوگوں نے کانٹریبیوشن ہے یہ کہ انہوں نے اس کے پر بہت ایمپسز دیا مارے کائیں جیلز میں گئے ٹورچر ہوا ان کے اوپر وہاں کی گورنمنٹس جو تھی اس وقت کیونکہ وہ یہ دوسرا قیدہ پھلا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنی جان تو دے دیں گے مگر یہ نہیں کہیں گے قرآن مخلوق ہے قرآن خالق کا کلام ہے اور قرآن کے اوپر بھی اگر ہم بات کر لیں گے رمضان اور قرآن کا بھی تعلق ہے چیزیں آپس میں ایسے ملی ہوئی ہیں اور رمضان کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے بلکل ایسا ہے بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے اگر یہ لمبا نہ ہو جائے تو میں ضرور دوستوں سے کہوں گا کہ یہ وہ ٹائم ہے رمضان کا کہ آپ قرآن پڑھنا شروع کریں ایک تو قرآن کی تلاوت ہے ریسیٹیشن وہ تو جتنی بھی کریں وہ تو اس کا سواب ہی سواب ہے ایک قرآن کی سٹڈی ہے اور سٹڈی میں آپ کم پڑھے چاہے مگر اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش سمجھ کر پڑھیں اور جب ہم تفسیر کی بات کرتے ہیں تو تفسیر ہے کھول کر بیان کرنا جو ہمارے مفسرین تھے انہوں نے قرآن کے اندر جو انفینٹ میننگز ہیں قرآن میں انفینٹ میننگز ہیں تو انہوں نے ہمارے درجے پر آ کر ہمارے مطلب کے میننگز پریزنٹ کیے تو جب تک ہم وہ نہیں سمجھیں گے تب تک قرآن کے ساتھ ہم جڑ نہیں سکیں گے اور بیسے for the information of my worthy audience جو اس کو کبھی سنے گی اس پر ایمان رکھیں کہ قرآن میں انفینٹ میننگز ہیں اگر آپ کو کسی ایک school of thought کا میننگ بتایا گیا ہے تو وہ final نہیں ہے تو multiple schools of thoughts multiple schools of thoughts کے scholars کو پڑھنے کی عادت ڈالیں اور اس سے دل میں ایک نرمی پیدا ہوتی ہے tolerance پیدا ہوتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ سب لوگوں کے پاس سچ کا کوئی part موجود ہے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ جو کہ educationists ہیں انٹراکٹ کرتے ہیں انمزان میں بھی پڑھاتے ہی ہوں گے students آتے ہوں گے جب روزے رکھ کے وہ آتے ہیں آپ کے پاس کوئی change نظر آتا ہے آپ کو از ان کوئی تبدیلی ویسے تو قرآن پاک سبھی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی وہ ہوتے لئے ڈیڈلائن دی ہوتی ہے تیس روزوں سے پہلے ایک دفعہ قرآن یا دو دفعہ ختم کر لیے ہیں پسنالٹیز میں آپ کتنا change as a teacher محسوس کرتے ہیں ان کی دیکھیں دو observations ہیں میری ایک observation تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان کبڑا خیال کرتے ہیں کچھ لوگ بچے خاص طور پر at time students خیبت نہیں کرتے ایسی language کا استعمال نہیں کرتے جو شاید عام طور پر ہو جاتی ہوگی تو کچھ بچے تو بہت ہی restraint اپنے آپ کو کرتے ہیں اور ان کے اندر وہ کردار کی ایک light آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی نظر آتا ہے کہ روزے کی وجہ سے at times طبیعت میں چڑھ چڑھاپن بھی ہوتا ہے صرف students میں نہیں overall community میں بھی ہم دیکھیں ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو rash driving شروع ہو جاتی ہے signals کے پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں at times گھلم گلوج کی طرف چلے جاتے ہیں غستہ آتا ہے اوپر سے گرمی ہوتی ہے گرمی بھی ہوتی ہے آپ رمضان بزار میں چلے جائیں ہر کسی کے اندر ایک جلدی اجلت پہلے میرے بل کو بینکس کے اندر یہ ہوتا ہے تو یہ اصل میں real test ہے میرے students یا ہمارے students بہت بہتر ہیں ہم بہتر نہیں ہیں ہم یہ test ہر سال فیل کرتے ہیں banks کے اندر post offices کے اندر ڈرائیو کرتے ہوئے ہمارے اندر ایک جلدی آ جاتی ہے کے گھر پہنچیں رمضان کی spirit یہ ہے کہ آپ نے زندگی کے سارے کام بیسی کرنے ہیں but with a lot of patience صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ تو وہ چیز at times مجھے نظر نہیں آتی اس پہ بیسیت ہے کام ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے یہ جو چڑھ چڑھاپن سختی مزاج کی جب ہم صبر کر رہے ہیں تو ہم شیئر بھی کریں لوگوں کے ساتھ اگر کسی کو جلدی ہے تو گاڑی آہستہ کر کے اس کو جانے دیں زیادہ ہانک نہ کریں ہان ٹھیک ہے آپ بھی دس منٹ لیٹ گھر پہنچیں گے کوئی بات نہیں مگر یہ چیز مجھے نظر نہیں آتی spirit of sacrifice سڑکوں پہ گلیوں میں ہمارے کاروباری جگہوں پہ نظر نہیں آتی اچھا آپ کشفل ماجود میں بھی کچھ کہا ہے روزے کے حوالے سے کوئی ایسی فضیلت جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو داتا صاحب نے اور تمام دو ہمارے میں ن Melissa". توحید کے اوپر ایک چپٹر بہت توحید کیا ہے نماز کے اوپر ایک چپٹر کہ نماز کی حقیقت کیا ہے اور پھر روزے کے اوپر ایک چپٹر زکاة کے اوپر ایک چپٹر حج کے اوپر تو روزے کے اوپر بہت ہی خوبصورت دو چپٹر زیادہ صاحب نے tension ایک روزے کے اوپر اور ایک بھوک کے اوپر ہنگر کہ ہنگر کو کیوں علیہ اللہ ایٹ ٹائمز ہنگر کی سپریز پہ وہ جاتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں تو داتا صاحب میں دو تین باتیں کہی ہیں ایک تو رمضان کے فرض روزے ہیں وہ تو سب ہی نے رکھنے ہیں وہ تو فرض ہیں تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے خود کہا نا روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کا صلاح دوں گا مشہور یہ روایت ہے حدیثِ قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے میں ہی اس کے لیے اس کا عجر دوں گا تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے تو جنت میں آپ کی ڈیڈز کو دیکھا جائے گا examine کیا جائے گا تب آپ جنت میں جائیں گے تو جنت میں پہنچنا آپ کی ڈیڈز اچھی ڈیڈز کی وجہ سے ہے اچھے عمال کی وجہ سے ہے کہ آپ جنت میں پہنچ گئے ہیں لیکن جنت میں جو آپ ہمیشہ رہیں گے نا پہی آپ نے ایک سچ بولا اللہ نے آپ کو اس سچ کا سواب دے دیا مگر وہ سچ بولنے کا اتنا بڑا سواب تو نہیں ہے کہ آپ جنت میں ہمیشہ رہیں ہمیشہ رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دو چیزیں کر رہے ہیں ایک جو آپ نے کام کی اس کا ریوارڈ دے رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پرمننٹلی تم ادھر رہو گے تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو پرمننٹلی رہنا ہے نا وہاں پہ یہ پرمننٹلی رہنا روزوں کا ریوارڈ ہے روزہ میرے لیے ہے میں اس کا عجر دوں گا تو یہ جو رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا میں اس کا عجر دوں گا تو رب کی ایک صفت ہے کہ وہ ہائی ہے اور وہ قیوم ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے یہ جنت میں آپ کو پرمننٹ اگزسٹنس مل رہی ہے یہ روزے کی وجہ سے ہے جو آپ نے روزے کو برداشت کیا تھا یہ جو آپ نے بھوک کو برداشت کیا تھا اور آپ اس کے فریم ورک میں رہتے ہیں پھر ایک جگہ اور بھی بہت انٹرسٹنگ انہوں نے ایک کنیکشن ڈراؤ کیا ہے فرماتے ہیں کہ ہماری جو بائیولوجی ہے یہ ہماری نفس کے ساتھ اور روح کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے مطلب یہ خالصتاً ایک مذہب اور تصوف کا نکتہ ہے کیونکہ جو لوگ مادیت پرست ہیں یا مٹیریلسٹک ہیں وہ تو صرف بائیولوجی کو مانتے ہیں کہ انسان کے عذاں ہیں لیکن مذہب اور روحانیت وہ تو انسان کے اندر جو روحانی انصر ہے روح اور نفس اس کے بھی قائل ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نفس کی کچھ ایسی میں اس کو کیا کہوں لیئرز ہیں جو بائیولوجی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں جب آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو نفس سمجھیں کچھ پائپس لگے ہوئے یا ٹیوبز لگیں ہوئی ہیں ہماری فیزیکل باڈی کے ساتھ بہت زیادہ کھانا نفس کو نیگیٹیو تھارٹس نیگیٹیو ایموشن، نیگیٹیو ڈیسیر آپ تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے تو وہ آپ کا نفس جو ہے اس طرح کا شہو میڈیکل سائنس تو برین کے لیول پر کہہ رہی ہے ہم اس کو نفس کے لیول پر بھی کہہ رہے ہیں جو ایک سٹل ایلمنٹ ہے ہماری باڈی ایک اگزسٹنس کے اندر باڈی کو نہیں کہہ سکتے اگزسٹنس کے اندر تو داس اب کہتے ہیں کہ جب آپ کھانے کو روکتے ہیں جب آپ دیگر حلال چیزیں ہیں جو کہ ویسے حلال ہیں لیکن آپ ان بارہ چودہ گھنٹوں کے اندر نہیں کرتے تو وہ جو نفس کو نیگیٹیو اینرجی مل رہی ہوتی ہے وہ کٹ ہو جاتی ہے اور نفس جو ہے وہ سیولائزیشن اور تہذیب کے رستے پر چلا جاتا ہے اور وہ بھی پھر اگر آپ خالص طرح اللہ تعالی کی رضا کیلئے کر رہے ہیں تو پھر اس کا عجر تو آپ کو اللہ تعالی کی ذات نہیں دے رہا ہے اور اس پر ایک اور بہت انڈرسٹنگ بات ہے جو بھوک کے چپٹل میں آپ کے علم میں ہوگا ہمارے ناظرین کے علم میں ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تور جاتے تھے اللہ سے کلام کرتے تھے تو جب ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ٹین کمانڈمنٹس جو تختیاں ملی تھیں ٹابز ملی تھی تو اللہ رب العزت نے انہیں کہا تھا کہ آپ نے تیس تن روزے رکھنے ہیں یہ قرآن کے اندر بھی ہے تو پھر جب انہوں نے تیس روزے رکھے تو انہیں کہا گیا کہ اب آپ مسواک کریں اور دس اور رکھیں انہوں نے فورٹی ڈیز کے روزے رکھے تھے بھوک اختیار کی تھی اور فورٹیتھ ڈے پھر رب العزت کی طرف سے ان پر وہ انعام نازل ہوا تھا اور وہ تور پہ ان کو توریت اور وہ احکامات ملے تھے تو صوفیہ اکرام داتا صاحب بھوک کے چپٹر میں لکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں وہ فورٹی ڈیز تک ایٹ ٹائمز یعنی یہ میں رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کی بات کر رہا ہوں وہ نفلی روزے رکھتے ہیں تھرٹیتھ ڈے اسی طرح مسواک کرتے ہیں ٹین ڈیز پھر تو پھر ان کو رب العزت کے سائنز اور تجلیات عطا ہوتی ہیں اور باطن میں پھر وہ ایک ان کو ہائر لیول کی کانشنس ملتی ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں تو بہت شکریہ فاہد علیہ السلام کی اقتداء میں ہی کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ہم چھوڑ گئے ہیں پڑھنا تو بہت ضروری ہے کہ ایسی نولج جو ہے اس کا سلسلہ چلتا رہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں موسیقی 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 ان کا ٹارگٹ ہے اور ان کا مقصد ہے کہ نوجوان نسل کو سب سے پہلے دین کے ساتھ کنیک کرنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے ساتھ کنیک کرنا ہے کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے ان کا کیا ماننا ہے ہم سب کا ہی ماننا ہے کہ نوجوان نسل نہیں آگے جا کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے کے جانا ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں ایک پوزیٹیو پاکستان کی اور دسکور پاکستان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ یہ خوبصورتی پاکستان کی دکھانی ہے تو وہ خوبصورتی اسی نوجوان نسل نے آگے دے کر چلنی ہے میرے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر تارک شریفزادہ صاحب یہ سیرت سکولر ہے بہت ساری یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یوت کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں یوت کے اندر پاپولر بھی بہت ہے کیونکہ نوجوان نسل ہی سمجھتی ہے کہ ان کے جو اندر کے سوالات ہیں ان کے جوابات ڈاکٹر ساب سے بہتر کوئی دے نہیں سکتا بہت شکریہ ڈاکٹر ساب آپ کے وقت کا اور ہمارے لیے باعثی شرف ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس بات کے لیے سمجھتے بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سٹڈی کریں اور کیونکہ ان سے بہتر رول موڈل کوئی نہیں ہے ان سے بہتر پسنالیٹی کوئی نہیں ہے لیکن سر کہاں پہ بھول ہو جاتی ہے ان سے آپ تو انٹریکٹ کرتے ہیں یوت کے ساتھ کہاں پہ کوتاہی وہ کر دیتے ہیں بسمی ربی محمد کریم علیہ السلام و تسلیم سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ آپ کا اور ڈسکور پاکستان کی ساری ٹیم کا ایک پر پر شکریہ کہ آپ ہمیشہ زندہ موضوعات کے اوپر گفتگو کرواتے ہیں اور زندہ موضوعات جو زندگی سے براہراس متعلق ہوتے ہیں ان پہ اظہار خیال کے لیے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ بھول کہاں ہو جاتی ہے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق کا ایک معاملہ ہے وہ اعتقادات اور عقیدت کی بنیاد پر زیادہ ہے اور عمل کی بنیاد پر ذرا نسبتاً کمزور ہے ہوتا یہ ہے اللہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین عصوہ حیات قرار دیا ہے یعنی انسانوں کے لیے بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ قرار دیا ہے ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے بعد جو محبت کا رشتہ حضور کے ساتھ ایک امتی کا استوار ہوتا ہے وہ عدب تک تو جاتا ہے لیکن عدب سے ایک اگلا درجہ جو اصل منزل ہے یعنی اطاعت کی طرف نہیں جا پاتا اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح ایکسپلور ہی نہیں کر پاتے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو جو ہماری زندگی کو براہ راست روشن کرتا ہے وہ حضور کی آدات کریمہ وہ حضور کے پاکیزہ روئیے جو میری اور آپ کی زندگی کیلئے روشنی کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ وہ میری اور آپ کی زندگی کیلئے روشنی کا ذریعہ ہیں بلکہ اس پورے محول کیلئے راحت کا ذریعہ بن سکتے ہیں ہمیں ان روئیوں تک ہماری رسائی نہیں ہو پاتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صیرت سے وابستہ جو لوگ ہیں اور بالخصوص دین کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں انہیں اس سارے عمل کے دوران یہ جو تبلیغ کا عمل ہے ابلاغ کا عمل ہے دین کو سمجھنے سمجھانے کا عمل ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ پہلو جو براہ راست ہماری زندگی سے متعلق ہیں جس سے اپنانے کے بعد ایک مسلم اور غیر مسلم کی زندگی میں آسانیوں کے اعتبار سے پوزیٹیوٹی کے اعتبار سے ایک واضح فرق پیدا ہوتا ہے ان روئیوں اور ان آدات کا زیادہ ابلاغ ہونا چاہیے ان پر زیادہ بات ہونی چاہیے تاکہ جو نئی نسل ہے بالخصوص وہ اور اوورال پوری سوسائٹی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود وہ جو رحمت کا ایک پیغام ہے شفقت کا محبت کا مودت کا ایک دوسری کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کا جو پیغام موجود ہے اس کا زیادہ ابلاغ ہو سکے وہ زیادہ پھیل سکے اور مومن جو ہے بندہ مومن حضور کی سیرت سے وابستہ شخص حضور کی سیرت کو اپنانے والا شخص جو ہے وہ تو سراپہ آسانی ہوا کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ بڑی خوبصورت بات ہے ڈاکٹر حمید اللہ علیہ الرحمہ نے اپنی ایک سوالات جب آباد کی نشست میں کسی نے ان سے پوچھا کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے آپ کے نزدیک تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کی بہت سیدھی اور سادھی پہچان یہ ہے کہ کوئی شخص جب اس شخص کے بارے میں سوچنا شروع کرے زندگی کی کسی معاملے میں بھی اور اسے یہ خبر ہو کہ میرا یہ معاملہ جو ہے فلان شخص کے ساتھ وابستہ ہے یا اس کے ہاتھ چلا گیا ہے تو اسے یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو اندر سے ایک آواز آنے شروع ہو کہ اگر یہ اس بندہ مومن کے ساتھ میرا واسطہ پڑ گیا ہے تو یقیناً میری زندگی کے اندر کوئی راحت اور آسانی آنے والی ہے یعنی وہ اس بندہ مومن کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے آدمی کے ساتھ ایک تشخص اور ایک حوالہ ایسا بن جائے معاشرے کے اندر کہ لوگ اسے راحت اور آسانی کا ذریعہ سمجھنا شروع کر دیں میں سمجھتا ہوں کہ حضور کے ساتھ محبت پہ بھی بہت کام ہو رہا ہے حضور کے ساتھ عقیدت اور عقیدے کے حوالے سے بھی بہت کام ہو رہا ہے لیکن یہ جو روئیوں کو اپنانے کا عمل ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے بلکل آپ نے درست تمہیں اچھا راکس صاحب چونکہ رمضان کا آہاز ہو چکا ہے اور روزے تو ضائعی طور پر سب لوگ ہی رکھ لیتے ہیں لیکن جو اصل نفس کا روزہ ہے جو سے تسکیہ نفس بھی کہا جاتا ہے آپ فضیلت اس کی کس طرح بیان کریں گے دیکھیں اللہ نے جس آیت میں قرآن پاک کے اندر روزوں کی فرضیت کا جو ہے وہ حکم دیا ہے اسی میں ہی روزوں کی فرضیت کے ساتھ ساتھی اس کی مقصدیت بھی بیان کر دی اللہ کہتا ہے یا یو اللذین آمنوا کتب علیکم السیام تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے کیوں فرض کیے گئے اللہ کو میری اور آپ کی بھوک پیاس سے دلچسپی نہیں ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اور میں تقویے میں پہلے سے بہتر حالت میں آ جائیں اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص روزہ اختیار کرنے کے بعد اپنا تجزیہ کرے کہ کیا وہ تقویے کے اعتبار سے پرہزگاری کے اعتبار سے اللہ کی رضا کی جو ایک خوشنودی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے ایک جو جذبہ ہے اس کے اعتبار سے کیا روزہ رکھنے سے پہلے والی جو حالت ہے اس سے بہتر حالت میں ہے اگر اس کے اندر اللہ کے ساتھ جڑنے کا جذبہ پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزے کے مقاصد پا رہا ہے اور یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ جو روزہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بنیادی انسانی روئیوں میں اس کا اتنا یعنی گہر آسر و نفوض ہے کہ از خود روزے کی تاریخ جو ہے جیسے قرآن بتاتا ہے کہ پہلی قوموں پہ بھی فرض کیے گی اس کی اپنی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی خود انسانوں کی تاریخ پرانی ہے میں چاہوں گا کہ آج آپ کے سامین و ناظرین کو یہ بات بھی حدیعہ کرتا چلوں کہ جناب آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ نے ان کو جنتی لباس عطا کر رکھا تھا ان کی جسم کی ساخت جو تھی وہ جنت کی طرح تھی اور کچھ سے ذرائع سے ہم تک یہ بات بھی پہنچتی ہے کہ ان کا جو پورا جسم تھا وہ ناخن کی ساخت کر تھا جو انسانوں کے ناخن ہیں اس کا پورا جسم ہوا کرتا تھا اور جب یہاں آئے اور ظاہر ہے سورج کی گرمی اور حدت اور اس کا ماحول جو ہے جنت سے کیونکہ اس کو رہے ارضی کا ماحول جو ہے وہ بلکل مختلف تھا آپ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہیں ہمارے جسم پہ کوئی داغ آ جاتا ہے چہرے پہ کوئی داغ آ جاتا ہے سن اور کچھ ہو جائے جب آئینے کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک طرح کی نفسیاتی کش مکش کا شکار ہو جاتے ہیں ایسا سے کم تری میں جانا شروع ہو جاتے ہیں فکر مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں آدم علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا انہوں نے اللہ کی بارگاہ محلس کی اپروردگارِ عالم مجھے بہتر کر دے تو بہترین صورتوں پہ پیدا کرنے والا ہے اور تیرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تو دوبارہ مجھے اس طرح کی خوبصورتی عطا کر دے تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو یہ تعلیم علکہ کی کہ آپ تین دن کے روزے رکھیں یعنی کھانے پینے سے اجتناب کریں آدم علیہ السلام نے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ تین دن کے روزے رکھے تب سے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو ظاہری خوبصورتی تھی اس کو بھی بحال فرما دیا جیسے بات میں خوبصورتی بحال کر رکھی تھی تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں خاص طور پر نوجوانوں سے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا اندر اور باہر دونوں اجلے ہونے شروع ہو جائیں اسے روزے کو اختیار کرنا چاہیے اور خود تحصول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اور یہ پوری انسانی تاریخ جو ہے کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا وہ الہام پر مبنی تعلیمات ہوں ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا تہوار کی سیلیویشن ہوتی تھی بلکہ سر اب تو بارٹن مول میں بھی روزے کی اقسام کی ڈائٹ آگئی ہے جی ہاں انٹرمیٹڈ فاسٹنگ آگئی ہے اتنے سرکل میں یہ نہیں کھانا تو وہ بیسکلی کونسپٹ روزے سے ہی لیا گیا اور جس طرح بھی آپ مجھے ایک اور اس سے پہلے پروگرام سے بتا رہے تھے ایک واقعہ تو مطلب جو چیزیں ہمارا دین بتا چکا ہے وہ آپ ڈسکاوریز کر رہے ہیں میں سائنس کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سائنس جو ہے وہ بڑی عزلی عبدی سچائی جو الہام کی صورت میں انسانوں تک پہنچی اور جس کی سب سے جدید شکل جو ہے وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے حضور کے فرامین ہیں حضور کی تعلیمات ہیں جسے ہم عرف عام میں دین اسلام کہتے ہیں یہ جو ہیومن وزڈم کی سب سے جسے کہتے ہیں نا مصد کا شکل ہے اس کی تصدیق اور اس کی ڈسکاوری کا ذریعہ جو ہے وہ سائنس بن رہی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جون جون زمانہ علم اور آگائی کے راستے میں پہلے سے زیادہ سفر اختیار کرتا جا رہا ہے جون جون اگلی نئی منزلوں تک انسان پہنچ رہا ہے تو ہر نئی جستجو جو ہے وہ انسان کو جس نتیجے سے ہم کنار کرتے ہیں وہ ہمیں دوبارہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں لے آتی ہے اور پھر وہ ساری سچائیاں جن پہ انسان جن کی دریافت میں انسان کو اتنے برس اور اتنی صدیاں لگیں وہ جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی کہیں ابتداء جو ہے اس کا پہلا سراغ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں نظر آتا ہے تو روزے کے ساتھ بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ایک انس موجودہ اور حضور کی یہ پسندیدہ عبادات میں سے ایک ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے رمضان المبارک جو ہے یہ بنیائی طور پہ یہ ایک مہینہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیکیوں کا ایک ایسا موسم بہار ہے کہ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ جس میں نوافل جو ہیں ان کا درجہ فرائز جتنا ہو جاتا ہے اور فرائز کا عجر جو ہے وہ ستر گناہ ہو جاتا ہے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے ساتھ ایسی رغبت ہے کہ مسیرت نگار بتاتے ہیں محدثین نے اس پہ گوائی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رجب سے ہی رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیتے اور حضور بتاتے جب شابان کے آخری دن ہوتے کہ کیا تم علم ہے کہ کیسا عظیم و شان مہینہ تم پر آنے والا ہے جس میں انسان جو ہے اس کو یہ جو رمضان ہے بنیائی طور پہ یہ رمز سے نکلیا اور اس کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا تو یہ بنیائی طور پہ انسان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے ایک بھٹی سے گزرنے کے بعد ایک چیز صاف ستری ہو جاتی ہے ایک دھات اپنے چارا مہل جو ہے اس سے الگ ہو جاتی ہے شفاف ہو جاتی ہے جب امت کو وہ بخشنے پہ آتا ہے تو توفے میں رمضان ادا کرتا ہے تو راک صاحب جب آپ یونیورسٹیز میں سب جاتے ہیں اور یوٹ سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنا انٹرسٹ ان کے اندر فیل ہوتا ہے بیکر سوشل میڈیا کے ساتھ تو ہر نوجوانی جوڑا ہوئے نا شاید اس سے بھی بڑی روکبت ہے ان لوگ کو اپنی دین کو جاننے کے لیے سیرت کو جاننے کے لیے ذہن میں جو سوالات ان کی ہوتے ہیں سر وہ کتنے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک خوشگوار حیرت میں شریک کروں عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ شاید ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ جو جدید موضوعات ہیں ان کی اوپر جاننے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر زمانی کی جو نسل ہوا کرتی ہے اس کے اپنے کچھ پسندیدہ موضوعات ہوا کرتے ہیں اور وہ اس سے پہلے والے زمانوں سے اکثر اوقات مطابقت نہیں کھاتے اس سے مختلف ہوا کرتے ہیں لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ایک اور موجزہ ہے ایک اور منفرد پہلو ہے کہ اسے جس زمانے میں بھی بیان کیا جائے اگر بیان کرنے والا لمح موجود کی زندگی کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق حضور کی زندگی کو بیان کر رہا ہے اور حضور کی زندگی کا وہ گوشہ جو سامنے بیٹھے ہوئی شخص کی براہ راست زندگی سے متعلق ہے اس سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے لیے محنت کرتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگوں کی دلچسپی پیدا نہ ہو میں دنیا بھر میں جب ٹریول کرتا ہوں تو اپنے دوستوں سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دین جو ہے وہ انسان کی آخری پناہ گاہ ہے دنیا بھر میں انسان فکری سطح پہ اپنے ارد گرد کتنا ہی کیوں نہ اجالہ کر لے اس کے اندر کی اندر کا اندھیرہ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک اور طرح کے نور کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ نور مجھے اپنے رسول کی زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر اینگل سے جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوتا ہے ہماری جو یوت ہے اس کے اندر وہ بڑی باکمال ہے باصلائیت ہے اور میں پاکستانی ہونے کی حصیت سے بڑا اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ مجھے دنیا بھر کی یوت کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا موقع ملتا ہے انتہائی جدید معاشرے جو ہیں وہاں کے نوجوانوں میں بھی یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک درجہ کی دلچسپی پائی جاتی ہے لیکن پاکستانی نوجوانوں میں جس درجہ کی محبت عقیدت مودت اور ایک اعلانیہ اظہار جو ہے وہ پایا جاتا ہے وہ شاید دنیا کی کم نوجوان جو ہیں ان کو یہ میسر ہے صرف ضرورت کیا ہے ضرورت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دین کے نام پر معلومات یا علم فرام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ عمومی طور پر مونو لاک پر بمبنی ہوا کرتا ہے یعنی ہمارے ہاں محرابو ممبر سے لے کے یونیورسٹیز کی فورم تک اور جو باہر ہمارے ڈیویٹ ہاؤسز ہیں ان سب کا بھی یہ علمیہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک مونو لاک کیا جاتا ہے ایک آدمی آتا ہے اور وہ اپنی ساری بات بیان کر کے چلا جاتا ہے جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو نوجوان ہیں اس کے اردگرد معلومات کے نام پر اتنا انفورمیشن اور ڈس انفورمیشن کا ایک ایسا سمندر جو ہے اس کے اردگرد موجود ہے جس میں وہ ڈکیاں کھا رہا ہے اور اس کے اندر ہر روز معلومات کی شکل میں ایک نئی بات پہنچانے کے ایک جذبے کے تحت اتنی ساری ڈس انفورمیشن اور کنفیون پہنچائی جا رہی ہے جو اس کے پورے اعتقاد کے نظام کو اس کے نظریہ کو اس کے فکر کو تہوبالہ کر کے رکھ دیتا ہے اب وہ میری بات سننے سے زیادہ جو اس تک دین پہنچا ہے یا دین کی متعلق بات اور معلومات پہنچی ہے وہ اس پہ وضاحت چاہتا ہے اس گرہ کو کھولنا چاہتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دین سے وابستہ کام کرنے والی شخصیات ہیں انہیں نوجوانوں کی وہ جو فکری مسائل ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے جو جدید اہد کے زندہ موضوعات پر جو جدید سوالات ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کے جوابات کسی درجے پہ تسلیب اکس دینے کی کوشش کرنی چاہیے اگر یہ کر لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں بعض دفعہ ہم کسی نوجوان سے جب گفتگو کرتے ہیں اور اس کی طرف سے جب سوال آتا ہے اور پھر بعد میں رابطہ جب ہوتا ہے تو کچھ مہینوں بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک سوال جو بظاہر ایک علمی درجے کا سوال نظر آتا ہے اس کے اور اس کے رسول کے درمیان ایک ہجاب اور پردی کی شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ اس کے اس کنفیون کو کلیر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی زیادہ والحانہ انداز میں اپنے رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہمیں نظر آتا ہے اور بعض اوقات نہیں اکثر اوقات وہ ہم سے کئی گناہ زیادہ بہتر حضور کی زندگی کو اپنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اچھا راک صاحب اب مجھے یہ بتائیے کہ سر کہ ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ہمیں ہر چیز پر ہی تو نظر آتا ہے سلیوشن کھانا پینا بیویوں کے حقوق اولاد کے حقوق ہمسائیوں کے حقوق امانت کس طرح رکھنی ہے ترزے کلام کس طرح کرنا ہے سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں جب آپ ابھی سر بات کر رہے تھے کہ ان کے آج کے معاملات کو کنیکٹ کس طرح کرنا ہے تو سر آپ کو پتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جلدی تھوڑا امید چھوڑ دیتی ہے disappointment job opportunities نہیں ہے employment نہیں ہے career counselling نہیں ہے depression بڑھتا جا رہا ہے depression بڑھ رہا ہے تو life management therapy کی جانب جانا ہے یا yoga کرنا ہے یا پھر ایسے sessions لینے ہیں میڈییشن میڈییشن کرنی ہے یا پتا نہیں اور کیا کچھ کرنا ہے سر یہ جو depression اور stress کا مسئلہ ہے سر سرد تیبہ کی روشنی میں ذرا تھوڑی سی آگاہی دیجئے یہ بڑا بنیادی سوال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے ہم نے افتدائی گفتگو میں کہا کہ زندہ موضوعات میں سے ایک موضوع ہے جو اس عہد کے ہر زمانے میں ویسے انسان اس کا شکار رہا لیکن جیسے جیسے یہ جو مشینی دنیا ہے یہ زیادہ غالب آتی گئی ہماری زندگی میں یہ جو گیجٹس اور انسٹرومنٹس اور ان کا ہماری زندگی میں بہت زیادہ جب عمل دخل بڑھتا ہاں تو پھر انہوں نے ہوا کیا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے انسان کو انسان سے آزاد کرنا شروع کر دیا کہ خاص درجے کی آزادی تو بہت یقین ان خوش آئند بات ہے انسانوں کو انسانوں سے آزاد ہی ہونا چاہیے لیکن وہ جو انحصار تھا جو بڑا محبت پر مبنی تھا جو رشتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھنے میں معامل اور مددگار تھا شاید ہم اس سے بے نیاز ہوتے جا رہے ہیں یعنی آزادی تو یہ خوبصورت بات ہے لیکن بے نیازی جو ہے وہ یقین ان اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں انسان زیادہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جسے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ایک انسان جو ہے وہ زیادہ تنہ ہوتا جا رہا ہے الٹی میٹلی جب تنہائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کے فرسٹیشن اور اس طرح کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں ملکل ایسی ماہرینی نفسیات بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دو باتیں جو ہیں وہ آج کی جو ہمارے روئیوں میں ایک چٹشڑا پن آتا ہے طبیعت میں بیزاری آتی ہے ایک مایوسی آتی ہے اس کے پیچھے دو روئی ہیں ایک تو عدم توقل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کی جو ایک نظام ہے اس کے اوپر جو بھروسہ نہ ہونا ہے وہ جلدی گھبرا جانے کا اور پھر اگلے درجے پہ مایوس ہونے کا ذریعہ بنتا ہے اور دوسرا انسانوں کا انسانوں سے جو یہ رابطہ کمزور ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں نا کہ اب کیا معاملہ ہے کہ گھر کے افراد جب ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر وہ پانچ افراد ہیں تو پانچ الگ موبائلز پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جزون آپ کا رابطہ منقطع ہونا شروع ہو گیا آپ نے ساتھ بیٹھے ہوئے صوفے پہ آدمی کے ساتھ بھی سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے یہ دیکھا وہ جو حضور کے معاملات کا حصہ ہے دن کا ایک خاص وقت جو ہے وہ مجلس سرائی کا وقت ہے جس میں لوگوں کے ساتھ حضور بیٹھتے ہیں اور پندو نسائج ان کا ایک انتظام کیا جاتا اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مدنی زندگی ہے بالخصوص اس میں بالاحتمام حضور نے نوجوانوں کی کانسلنگ کا بڑا ذریعہ احتمام کیا یہ بھی ایک منفرد بات ہے جو عمومی طور پر دین کے نام پر کم لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوانوں تک اس کا ابلاغ ہونا بہت ضروری ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو ہر وقت نوجوانوں کے لیے دروازہ کھلا تھا لیکن حضور کا نوجوانوں کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے اور ان کی اہمیت کو محسوس کرنے کا یہ عالم ہے کہ تمام مقاتب زندگی جو ہیں زندگی کی تمام شعبوں کے لوگ حضور کے پاس آیا کرتے تھے حتیٰ کہ خواتین بھی حضور کے پاس آیا کرتی تھی دین سیکھنے کے لیے خیر سیکھنے کے لیے لیکن حضور ابتدائی دنوں میں مدنی زندگی کے اندر خود نوجوانوں کے پاس جایا کرتے تھے اور کہاں جایا کرتے تھے جہاں وہ کھیل رہے ہوتے تھے کھیل کے میدان میں حضور وہاں جاتے ان کا کھیل دیکھتے اس پر اچھا کھیل کھیلنے والے کو داد دیتے پھر حتیٰ کہ تاریخ میں ہمیں یہ شواہد بھی ملتے ہیں کہ حضور ان کے ساتھ ان کی کھیل میں شریک ہوتے دیکھیں بچے سے محبت کیسے کرنی ہے یہ بھی سکھا دیا نوجوان کے ساتھ کنیکٹ کیسے کرنا یہ بھی بتاتے ہیں اور پھر حضور نے ان کے کھیل کے دوران ان کے روئیوں کی اصلاح کرنا شروع کرنا اور حضور نے ان کو یہ بتانا کہ جب کوئی شخص ہار جاتا ہے تو اس کا اللہ کے ہاں عجر دو گناہ ہو جاتا ہے جتنے والے کی نسبت جب وہ اس ہار کو اس گریس فل وے میں جو ہے وہ قبول کرتا ہے اور اس کا روئیہ اس کی باڈی لینگویج اس کی نشست برخاص اس ہار کے نتیجے میں کسی نفرت کو ظاہر نہیں کر رہی ہوتی تو آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت روئیہ آئی تو دنیا بہت ساری تحقیق اور علم کی روشنی میں جا کے یہ چیزیں جو ہے وہ سیکھ رہی ہے اور اپنی جنریشن کو منتقل کر رہی ہے حضور نے اس وقت غیر محسوس طریقے سے اس نوجوان نسل کی کس درجے کی تربیت فرمائی اور پھر نہ صرف یہاں تک بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی جدید اور خوبصورتیوں سے بھرپور زندگی ہے کہ حضور ڈاکٹر لیورن جسلر جو ویسٹن سکولر ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کے اندر نو سمر سیزن آئے درمی کے نو سیزن آئے گیارہ سیزن آئے اور ان میں سے نو سیزن ایسے تھے جن میں رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر تھے وہ کہتے ہیں کہ ان نو کے نو سیزن کا فارمٹ یہ تھا کہ مغر عشقی نواز کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم اصحاب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے اور دن کو کسی صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی کہ مدینہ کی جو منڈی ہے اس کے اندر اگر کوئی دوسرے قبیلے کا شفرد آیا ہے جو نامبر ہے اور کسی خات شعبہ علم میں اپنا ایک نام اور کمال رکھتا ہے تو اسے بلایا جائے اور حضور اس کی دعوت فرماتے حضور کی طرف سے دعوت پہنچائی جاتی وہ دعوت قبول کرتا وہ شخص وہ مہمان وہ آتا اور رسول اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی مسند پر بٹھاتے جہاں حضور خود بیٹھا کرتے وہاں اسے بٹھاتے اور کہتے کہ جو تمہارے قبیلے اور تمہارے معاشرے کا خیر ہے وہ میرے ان اصحاب کے ساتھ شیئر کرو اور پھر رات بھر بعض اوقات وہ شخص وہ وہاں بیٹھتا اور وہ اپنی کسی اور جو وہ کس طرح کی علوم تھے وہ کوئی صرف خالص عقیدے کے علم کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی تھی دین پر صرف گفتگو نہیں ہوتی تھی یعنی ان میں تاریخ کے ماہر لوگ جو تھے ان سے بھی استفاضہ کیا جاتا قبیلوں کی تاریخ کے ماہر لوگ جو تھے ان سے بھی استفاضہ کیا جاتا حتیٰ کہ گھوڑوں کی تاریخ پر اور جو تلواریں تھیں ان کی جو ہسٹری اور تاریخ ہوا کرتی تھی اس کے حوالے سے بھی استفاضہ کیا جاتا اور شیر و عدب کے جو بڑے لوگ ہوا کرتے تھے ان سے بھی جو ہے وہ داستان کو جو بڑے ہوتے تھے آپ یہ بات کر رہے ہیں اور میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ایسے ہی ڈسکرشن سرکلز ہم ویسی رکھ لیتے ہیں اس بنیاد پر کہ نولیج ذرا پھیلے تو یہ مجھے آج پتا چلا کہ یہ تو تاریخ تب سے ہے اور یہ بھی داغ بیل ڈالنے والے ہماری بہت شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو اصحاب سفہ ہیں سفہ کے چوبوترے کا معمول یہ تھا کہ دن بر تو قرآن و حدیث اور دین کے بازابتہ تقاضی ہیں گفتگو اور تعلیم کی جاتی تھی لیکن جب رات کا ایک خاص مخصوص پہر شروع ہوتا تو پھر عمومی گفتگو ہوا کرتی تھی اچھا اس گفتگو کا احوال جو ہم تک پہنچا اس میں ایسی ایسی خوبصورتیاں موجود ہیں اس میں بیٹھنے کا سلیکہ اٹھنے کا سلیکہ جاننے والے کے ساتھ ملنے کے عداب اجنبی سے ملنے کے عداب راستہ پوچھنے کے عداب راستہ بتانے کے عداب یعنی ایسی خوبصورت اور باریک نفاستیں جو زندگی کو ایک درجے کی کشادگی عطا کرتی ہیں خوبصورتی عطا کرتی ہیں ان کی رہنمائی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم نے خود بھی ایک ظلم یہ کیا اور خاص طور پر والدین اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایک بہت مہنگے ادارے میں بچے کو تعلیم کے لیے جو ہے وہ اس ادارے تک اس کی رسائی کر دینا اس کا ایڈمیشن کروا دینا شاید یہی بہترین جو ہے وہ حق ہے جو والدین ادا کر رہے ہیں یقیناً علم جو ہے اس کا پہنچنا تعلیم تک بچے کا پہنچنا یہ بہت بڑی بات تھا اور یہ والدین کی طرف سے ایک بڑا کانٹریبوشن ہے اس کی زندگی میں لیکن تعلیم سے ایک اگلا درجہ تربیت کبھی ہے یعنی ہم صرف اپنے اس معاشرے کے اندر اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میرا بچہ میرے شہر کے جو مہنگہ ترین اسکول ہے اس کے اندر پڑڑ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی بہترین خدمت کر رہا ہوں اور میں نے تعلیم و تربیت کھاک ادا کر دیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور جیسا مولم میسر ہے حضور جیسا مولم میسر ہے اور ایک طالب علم حضور کی بارگاہ جو التفات ہے اس کے اندر موجود ہے حضور سے فیضیاب ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود حضور جو نصیت فرماتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ اس کے والدین کو کرتے ہیں کہ آپ نے گھر میں جا کے اس کو یہ تربیت دینی حالانکہ والدین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی بات کو بھی زیادہ سنتا ہے لیکن حضور کیا کہتے ہیں کہ میں تو بیان کر ہی رہا ہوں تم نے گھر جا کے اس کو دوبارہ اس پر تلقین کرنی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حضور کی زندگی کا یہ جو گوشہ ہے یہ پیغام دیتا ہے کہ والدین کو یعنی اساتزہ کے بھی سپورت کرنا چاہیے اپنی اولادوں کو لیکن خود بھی ان کے ساتھ مقالمہ بحال کرنا چاہیے اور میں ایک اور بات بھی یہ دیکھتا ہوں تربیت کے حوالے سے کہ اب اساتزہ کے ہاں بھی کیونکہ تعلیم میں کمرشل ایلیمٹ بہت زیادہ آگئے تو اس لیے شاید اب اساتزہ بھی اس طرح آسانی سے میسر نہیں ہے اور نوجوان اس طرح کا سوال شاید اب نہیں کر سکتے جیسے ہم کئی دن تک اپنے اساتزہ سے اختصاب کرتے تھے اور ان سے سوال کر لیتے تھے اور ان سے سیکھنے کی خواہش ہوتی تھی اور وہ ہمیں ہر وقت میسر ہوتے تھے میں یہ دیکھتا ہوں آئے سے 35 سال پیچھے اگر ہم دیکھیں تو میرے نزدیک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اساتزہ کے لیے سب سے خوشگوار بات ہی ہوتی کہ کوئی طالب علم ان کو یہ کہتا ہے کہ مجھے اسکول یا کالج کے ٹائم کے بعد آپ کا وقت درکار ہے تاکہ میں آپ سے کچھ سیکھ سکوں تو اساتزہ جو تھے وہ بڑی کشادگی کے ساتھ جو ہے وہ وقت دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے آج بھی الحمدللہ سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑی فراقلبی کے ساتھ اپنا وقت اپنا وزڈم جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے لیکن ہوتا کیا ہے کیونکہ اب وہ یہ جو سوالات کا ایک وہ جو تھا نا یہ جو گیجٹس ہیں انہوں نے ہمیں وہ ڈائی لاؤگ سے میں نے جیسے پہلے کہا وہ مونو لاؤگ کی طرف ہمیں لے آئے اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ نوجوان جو ہے وہ سوال کسی استاد سے نہیں پوچھ رہا ہوتا بلکہ وہ گوگل سے پوچھ رہا ہوتا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی غیر مصدقہ معلومات وہاں مجسر ہیں شاید کسی اور پلیٹ فارم پر مجسر پلیٹ فارم پر نہیں ہے بلکل صحیح سر بہت ہی حبصورت انداز میں سر آپ نے مائی رہنمائی فرمائی اور سر میں چاہوں گی آپ سے کہ ہم آگے آنے والی نشستوں میں کچھ ایسے ٹاپک رکھیں اور لازمان آپ کو مدو کریں اور آپ ہمیں اپنا وقت پی دیں جن سے جو ہمارے نوجوانوں ہم کی اصل فکری مسائل ہیں آج کے جس پہ وہ پریشان ہیں یا پھر تھیرپیز کی طرف بھاگتے ہیں یا سمجھ نہیں آتی والدین کو پریشانی ہے even husband and wife کو issues ہیں اس کو ہم کوشش کریں کہ اس کے تھروں ہم سمجھ سکیں سوچ سکیں کیونکہ ہم پڑھنا چھوڑ گئے ہیں سمجھنا چھوڑ گئے ہیں اور راک صاحب جیسی شکسیت اگر ہمارے پاس موجود ہے تو ان سے تھوڑا سا ہم سمجھ لیں تو یہ ہمارے لئے بہت ہے بہت شکریہ راک صاحب آپ کا اور اس وعدے کے ساتھ کے دوبارہ آپ ہمیں جوئن کریں گے کسی اور پاکستان میرا سیکنڈ ہوم ہے جی اور جس خوبصورتی کے ساتھ آپ پاکستان کا ایک روشن چہرہ دنیا بھر تک پہنچا رہے ہیں اور میں اسے روشن چہرہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں پاکستان کا حقیقی چہرہ حقیقی سر اسلام ہی پاکستان کا حقیقی چہرہ ہے اور جو آپ بتا رہے ہیں یہی ہمارا بھی اصل حقیقی چہرہ یہی ہے اور اسے ہی ہونا چاہیے اور آپ کو ہم پھر سے بلائیں گے اور میں چاہوں گی کہ آپ کے جو سوالات ہیں یا جو ایشیوز ہیں آپ ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ سے ارز کریں اور وہ اسی کے اوپر ہم پھر ان کے ساتھ باتشیت کریں کیونکہ یہی وہ موقع ہے جس میں ہم کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک یہاں پر وقت ہو ہے ہمارے سیگمنٹ ہیلتھ فکنس کا اس کے جانب چلتے ہیں تو جہرہ رب رمضان کے مہینے میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ہیلتی اور بیلنس ٹائک کریں بکرز ہوتا یہ ہے کہ سہری کے ٹائم تو چلیں اکسر ہم شاید تھوڑا بہت کب کھا بھی لیں لیکن جب افتار ہوتا ہے تو ایک دم ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ ہے یہ کھا لینا ہے اور آئلی چیزوں کے لیے بھی پرہیز نہیں کیا جاتا میٹھے کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا جس کی وجہ سے پھر رمضان نے بجائے اس کے کہ آپ کا وزن کام ہوتا بڑھنا بھی شروع ہو جاتا ہے ان تمام ایشوز پر آج ہم باب کرنے جا رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے عروج فاتمہ صاحبہ بہت شکریہ عروج آپ کا تو عروج تو عروج how to maintain a balance died روزے دار کے لیے کیا ہونی چاہیے کس طرح ہونی چاہیے کیا سکیجول ہونا چاہیے سب سے پہلے تو جو ہمارے ہاں کونسپٹ ہے ہمیں بتا ہوتے کہ ہم نے 15 to 16 آورز کی فاسٹنگ کرنی ہے تو ہم لوگ اس کو سوچ کے اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ ہمارا جو سارے دن کا وہ ہے nutrition content ہمیں لگتا ہے کہ بس ایک ہی ٹائم پر کھا لیں گے تو پورا ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا balanced diet جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی diet ہونی چاہیے جس میں آپ اپنا nutrition content portion size control کر کے کھائیں جیسے کہ آپ لے سب کچھ رہے ہیں آپ morning میں اگر آپ ڈائیٹ لے رہے ہیں اس میں آپ کی پروٹینز بھی ہونی چاہیے کاربز بھی ہونی چاہیے فیٹ بھی ہونا چاہیے جس سے کہ آپ کو سارا دن فیلنگ کو فلنس آئے آپ بات کر لیتے ہیں سہری میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کھانی چاہیے اور آپ وائٹ کرنی چاہیے سہری میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پراتھا کھا رہے ہوتے ہیں پراتھا ہمارا بہت بڑے سائز کا ہوتا ہے جو نورملی ہمارے دیسی گھرانوں میں ہوتا ہے بارہ تیرہ انچ کا پراتھا بنا لیتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے سکس ٹو سیون انچز کا پراتھا ہونا چاہیے اگر آپ سہری میں کھا بھی رہے ہیں تو آپ کو وہ پراتھا اس طرح سے بنانا چاہیے کہ آپ اس میں وان ٹو ٹو ٹی سپون آئل لگا لیں آپ گندم کی آٹے کی روٹی بنا لیں اس میں آئل لگا لیں ہلکا سا یا پھر باجرے کا جو آٹا ہوتا ہے اس کی روٹی بنا کے آپ اس میں ہلکا سا آئل لگا کے اس کو کھا سکتے ہیں اور یہ آپ کا کارپ کانٹنٹ ہو گیا تو اب آپ کو اس کے ساتھ پروٹین کانٹنٹ اپنا کس طرح سے پورا کرنا ہے وہ آپ ساتھ میں ایک انڈا لیں گے انڈے میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پروٹین ہوتی ہے آپ اس کے اندر ویجیز جال کے اس کا اوملیٹ بنا سکتے ہیں جس سے آپ کا پروٹین کانٹنٹ پورا ہوگا اور اگر آپ نارمل بیسن کی روٹی کھا رہے ہیں کیونکہ بیسن کی روٹی کے اندر بہت زیادہ سپائسز آلریڈی آڈیڈ ہوتی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ بوائل ڈیک لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ اوملیٹ ٹھوڑا سا وائٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو ایمیون سسٹم ہے وہ اس چیز کے عادی نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک ٹائم پہ مورنگ میں اتنی زیادہ سپائسز کھا لیں اور سارے دن میں پھر ہمیں وہ ہوتی ہے سمٹائمز آپ کے سٹمک میں پین ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمیں جلان ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں وہ چیز دیکھ کے اپنی ڈائیٹ جو ہے وہ maintain کرنی پڑتی ہے اب اس کے علاوہ ڈیری کانٹینٹ آپ کا کس طرح سے پورا ہوتا ہے ڈیری کانٹینٹ میں آپ نے سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ آپ یوگرٹ لے لیں ایک بول یوگرٹ لے لیں ایک سمال سائز کپ آپ اپنی سرونگ سائز مینٹین کریں اب آپ اس کو ایز ای یوگرٹ بھی کھا سکتے ہیں اب آپ اس کی لسی بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ لسی تو ہمارے گھرانوں میں پی جاتی ہی ہے نمکین لسی ہو گئی میٹھی لسی ہو گئی تو یہ تو ایک کانسپٹ ہے کہ جب تک لسی نہیں پییں گے تب تک ہماری سہری نہیں ہوگی لیکن اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ دہی کھا لیں یا آپ اس کی لسی بنا لیں اب آپ اگر ایک بول جو ہے وہ دہی کا لے رہا ہے تو آپ اس کے اندر چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر کیوں کمبر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ شیئے سیڈ ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو سارا دن فیلنگ اور فولنس دیتا ہے اگر آپ لسی بنا رہے ہیں تو لسی میں بھی یہ ہے کہ آپ ایک کپ سے زیادہ اس میں دہی نہیں ڈالیں گے اس میں پانی کا تھوڑا سا زیادہ کانٹینٹ رکھیں گے اور اس سے زیادہ اس میں اور کوئی چیز آئیڈ نہیں کریں کہ نمک بھی آوائیڈ کریں کیونکہ نمک سے پیاس لگتی ہے آپ سارا دن جو ہوتا ہے وہ پیاس لگتی رہتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ لسی پی ہوتی ہے مارننگ میں سہری کے ٹائم پہ اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے اس کے بات آجاتا ہے ایک ہینڈ فل آف نٹس جس میں مکس نٹس ہوتی ہیں جیسے کہ آمنڈ ہو گیا کاجو ہو گئے جو کہ کشمش وغیرہ ہو گئی آپ ان سب کو ایک ہینڈ فل آپ لے سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے امیگا تھری فٹی ایسز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سارا دن فیلنگ آف فلنس دیتے ہیں اب جو لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہیں یا جن کو ویٹ لوس کی طرف جانا ہے ان کو چاہیے کہ وہ نٹس والا آپشن جو ہے وہ بیچ میں سے سکپ کر کے وہ شیئر سیڈ کی طرف چلے جائیں شیئر سیڈ اگر وہ دہی کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو وہ نٹس کا ہی کام کرے گا ان کے اندر بھی وہی کانٹنٹ ہے جو آپ کی نٹس کے اندر ہوتا ہے تو اسی وجہ سے پھر وہ ہوتا ہے آپ کو سارا دن جو ہے پیاس نہیں لگتی بھوک نہیں لگتی فیلنگ آف فلنس رہتی ہے اب بات کر لیتے ہیں چائے کی چائے جو ہے وہ ہمارے ہاں اس طرح سے پی جاتی ہے جیسے ہم کو مشروب پی رہے ہیں یا پھر ہمارے لیے وہ ایک جوس کی طرح ہے کہ ہم نے بس دودھ بالا اس میں پتی ڈال دی چینی ڈال دی اور ہم پی لی چائے کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے چائے کا کام ہوتا ہے آپ کو ایکٹیو کرنا اس میں کیفین ہوتی ہے اور آپ کو اس حساب سے اس کو بنانا چاہیے کہ آپ کو سارا دن وہ لیزینس نہ فیل ہو اور آپ کی چائے بھی ہو جائے آپ چائے بھی پیلیں لیکن آپ کو وہ فیل بھی نہ ہو کہ یار ہم نے کتنا زیادہ ہیوی کر لیا اپنے آپ کو کہ ہم نے انہیں اتنا زیادہ دودھ ڈال لیا آپ اس میں دودھ تھوڑا سا ڈالیں کیونکہ آپ کا جو دیری کانٹنٹ ہے وہ آلریٹی دہی اور لسی میں وہ ہو چکا ہے کمپلیٹ اس میں آپ تھوڑا سا دودھ ڈال لیں اور پانی زیادہ رکھیں پتی ڈالیں لیکن چینی بھی بہت کم استعمال کریں اب رمضان جو ہوتا ہے وہ بیس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنا ویٹ لاؤس کر سکیں اب اس میں اگر آپ اپنی سہری کا دیکھیں گے پورشن یا پھر آپ افتاری کا پورشن دیکھیں گے یہ دو ٹائمز ہیں جن کے اندر ہم نے میجر میلز لینی ہوتی ہے رمضان کے اندر نوملی ہم پانچ سے چھ میلز لے رہے ہوتے ہیں تو انہی دو میلز کے اندر ہم نے اپنا جو سارا کانٹنٹ ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے اور یہ ہمارے لئے بیس ٹائم ہے کہ ہم ویٹ لاؤس کی طرف چلے جائیں ٹھیک ٹھاک کھانا کھائیں گے ہم نے ڈیپ فرائیڈ چیزیں بنانی ہوتی ہیں ترہ ترہ کے جوسز ترہ ترہ کی چیزیں ہم نے ایڈ کرنے ہوتی ہیں فروٹ چاٹ ہو گئی ہر چیز میں ہم ملک کریمز ایڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک دم سے اتنا زیادہ فیٹ کانٹنٹ ہماری بارڈ کو مل رہا ہوتا ہے which is not good ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے جتنے بھی یہ جوسز وغیرہ ہیں جس میں آپ ٹینگ لے رہے ہوتے ہیں یہ روح افضا لے رہے ہوتے ہیں یا پھر دودھ سوڈا it's a big no کیونکہ ان سب چیزوں میں شگر کانٹنٹ بہت زیادہ ہے اور right after fasting period آپ کے بارڈی کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے آپ کو اگر کوئی لینا ہے جوس وغیرہ یا کوئی اس طرح کا مشروب آپ کو ایڈ کرنا ہے اپنے افتار کے اندر تو آپ لیمنیٹ ایڈ کر سکتے ہیں لیمنیٹ آپ کے بارڈی کو ریفریش کرتا ہے اس کے اندر کیونکہ لیمن ہے لیمن کے اندر اس طرح کی properties ہوتی ہیں کہ وہ آپ کی بارڈی کو نارش کرتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے خجور تو لینی ہے کیونکہ آپ خجور کے ساتھ ہی روزہ افتار کرتا ہے اب اس کے بعد آگے کہ ہم افتاری میں کیا کیا چیزیں کھا سکتے ہیں بلکل منع نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ پکوڑے نہ کھائیں آپ سموسے نہ کھائیں یہ چیزیں نہ کھائیں آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں لیکن آپ کو ان کو بنانے کا طریقہ آنا چاہیے پوٹشن سائز کنٹرول ہونا چاہیے اور اس کو بنانا کس طرح سے یہ آپ کو آنا چاہیے آپ پکوڑے ہوتے ہیں پکوڑے کھانے صاحب کو منان نہیں کرتا کوئی لیکن آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ جس طرح کے ویجیٹیبل کے پکوڑے ہوتے ہیں آپ بینگن کے پکوڑے بنا سکتے ہیں آپ پالک کے پکوڑے بنا سکتے ہیں اس میں بیسن کم ڈالیں لیکن ویجیٹیبل زیادہ ڈالیں بیسن کے اندر بہت زیادہ فیٹ کانٹنٹ ہوتا ہے جب آپ بیسن بہت زیادہ ایڈ کر لیتے ہیں اور پھر ہم ان کو ڈیپ پرائی کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں ہماری باڈی کے لیے تو ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پکوڑے کھا لیں سب کچھ کھا لیں لیکن ایک پروپر پورشن سائز اپنا مینٹین کر کے اچھا مجھے یہ بتائیے گا روچ کے اکثر لوگ کو یہ ہوتا ہے کہ شاید رجزاد میں اکثر کچھ ایسے وائٹیمنز ہیں اس کی کمی ہمیں ہو جاتی ہے یا پھر کچھ ایسے بیسک دوٹرائنز ہیں جنہیں کوئی ڈیابیٹیز ہوتی ہے وہ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے کوئی سپیشل ڈائیٹ ہے ڈیابیٹیک جو ہے وہ کیس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں بہت سائے لوگ ڈیابیٹیک ہے اور وہ سارا دن فاسٹنگ میں نہیں رہ سکتے ہیں اب اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے اگر ان میں سے کوئی رکھنا چاہتا ہے یا وہ انسولین ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈائیٹ کے اندر اس طرح کی چیزیں آڈ کریں جن کے اندر شگر کانٹینٹ نہ ہو لیکن ان کی ڈائیٹری ریکوارمنٹس بھی پوری ہو رہی ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو without شگر چیزیں دے رہے ہوتے ہیں یا آرٹیفیشل سویٹنرز وغیرہ آڈ کرنے ہوتے ہیں آرٹیفیشل سویٹنرز کبھی بھی ہمارا آپشن نہیں ہونا چاہیے ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لیے کیونکہ اس کے اندر بھی شگر کانٹینٹ ہوتا ہے تو اگر آپ نے ان کو چاہے دینی ہے تو آپ چاہے بھی اس ہی حساب سے دیں کہ اس کے اندر شگر کانٹینٹ بلکل نہ ہو یا پھر اگر آپ نے ان کو کوئی سیریلز وغیرہ دینے ہیں پراتھا نہ دیں ان کو آپ ان کو کوئی سیریلز دے دیں جو کا دلیا دے دیں جائی کا دلیا دے دیں اس طرح کی چیزیں دے دیں ان کو پانی میں بنا کے دیں اور بعد میں اس کے اندر دودھ آڈ کر دیں کچھ نٹس پا گیرہ آڈ کر دیں جو کہ ہم لوگ جس کے اندر بہت زیادہ شگر کانٹینٹ نہیں ہوتا اور ساتھ میں کچھ خجوریں ایکاد آڈ کر دیں تاکہ ان کو تھوڑا سا شگر کانٹینٹ ملے بھی لیکن بہت زیادہ بھی نہ ملے جس کی وجہ سے ان کی بوڈی جو ہے وہ اس پہ ریاکٹ کر جائے کیونکہ وہ ڈائیبیٹک ہے سیکنڈلی جہاں تک بات ہے افتار کی تو ان کی افتار میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ ان کو بھی ہم لوگ اس طرح کے ڈرنکس آوائیڈ کرائیں اور ساتھ میں ان کو اوائلی چیزیں بلکل نہ دیں ان کے لیے ہم لوگ بریلڈ چکن کی طرف جا سکتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں جن کے ہم سانویچز بنا سکتے ہیں ہم لوگ سٹیمڈ ویجیٹیبل کے سالڈز دے سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہم ان کو دے سکتے ہیں جس میں ان کے اندر کاربو ہائیڈریٹ کانٹنٹ بھی ایتنا زیادہ نہ ہو کیونکہ ایک ڈیابیٹک پیشنٹ کے لیے اوائیسلی وہ اچھا نہیں ہوتا اور ان کی جو ہے وہ ریکوارمنٹس بھی پوری ہو جائیں ٹھیک ہے اچھا روچ پچھے یہ بتائے گا بہت سارے لوگ اب ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو رمضان کے اندر تھوڑی بہت ریٹین آپ کی اپسیٹ ہو جاتی ہے ایکسرسائز کے ساتھ کس طرح آپ مینٹین کر سکتے ہیں اپنی ڈائٹ کو فر ایکزامپل کچھ لوگ کیٹو ڈائٹ کرتے ہیں یا ہائی کابو ہائیڈریٹس فالی کرتے ہیں وہ مینٹین ہو سکتی ہے رمضان کے اندر کسی طرح اچھا کیٹو ڈائٹ کی جہاں تک بات ہے یہ بہت فیمیس ڈائٹر اور ہمارے ہاں 50-60% لوگ یہ ڈائٹ فالو کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کیٹو ڈائٹ کبھی بھی آپ کو اپشن نہیں ہونی چاہیے کیٹو ڈائٹ ایک ایسی ڈائٹ ہے جس کے اندر آپ کی بوڈی کو نیوٹرینٹس پورے نہیں مل رہے آپ کی بوڈی کے کچھ ایسے نیوٹرینٹس ہیں جن کو آپ انرجی میں کنورٹ کر رہے ہیں آپ کی بوڈی اللہ تعالی کی طرف سے اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ اس کو ہر طرح کا نیوٹرینٹ چاہیے اس کو کارپس بھی چاہیے فیٹ بھی چاہیے ہر چیز چاہیے تو رمضان ہو یا نہ ہو کیٹو ڈائٹ تو آپ کو کرنی ہی نہیں چاہیے کچھ ڈائٹ ایسی ہوتی ہیں جیسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہو گئی ہے یا جی ایم ڈائٹ ہو گئی ہے اس طرح کی ڈائٹ ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں لیکن ڈیورنگ رمضان نہیں کیونکہ رمضان میں تو آپ نے سارا دن فاسٹنگ کرنی ہے اگر آپ نے ڈائٹری اپنی وہ روٹین مینٹین رکھنی بھی ہے تو آپ سہر و افطار کے اندر وہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو تھوڑا سا آپ کی ڈائٹ کے حوالے سے بھی صحیح لگیں لیکن آپ کا پیٹ بھی بھر جائے کیونکہ آپ نے سارا دن روزہ رکھنا ہے اور جہاں تک بات ہے ایکسرسائز کی تو آپ سہری سے ایک گھنٹہ پہلے ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے ووک کر سکتے ہیں تھوڑی سی پتہ اس ٹائم نہیں ہو رہی ہوتی زیادہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس ٹائم پہ آپ کے لئے یہ بیس ٹائم ہے کہ آپ اپنی باڈی کے اندر فیٹ کو جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ کریں تو جو وہ انرجی اس ٹائم پہ آپ کو انسٹنٹ ملتی ہے وہ آپ کو اس ایکسرسائز سے مل سکتی ہے باقی جو آپ ساتھ میں سہر سے پہلے ایکسرسائز کرتے ہیں بہتر یہ ہے کہ وہ سہری سے پہلے اور افطار سے پہلے اپنی چیزیں کر لیں تاکہ تھوڑی سی ووک کر لیں تھوڑی سی کارڈیو کر لیں اس طرح کی چیزیں جو وہ پہلے کر رہے ہوتے ہیں لیکن نورملی جو ڈائیٹ ہوتی ہے وہ ریکومنڈ نہیں کی جاتی ہاں چیزیں ہم لوگ ضرور ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کچھ ایسی جو ہم لوگ شوگر کانٹنٹ سکپ کر دی ڈیری کانٹنٹ میں کریم سکپ کر دی اس طرح کی چیزیں ہم سکپ کر کے اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں کوئی ایسی ٹیپس جو آپ دینا چاہیں ان لوگوں کو جو وزند کم کرنا چاہتے ہیں رفضان کے اندر بلکل ان کے لیے یہ ہے کہ اگر انہوں نے فروٹ چارٹ یا پھر اس طرح کی چیزیں کھانی ہیں تو ضرور کھائیں لیکن فروٹ چارٹ کے اندر اس طرح کے فروٹس لیں ایپل لے لیں یا ایک آدھ اس طرح کی چیز لے لیں اور اندر کریمز ایڈ نہ کریں کیونکہ لوگ کریمز ایڈ کرتے ہیں فروٹ چارٹ کے اندر ان کے اندر روحفز ایڈ کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ فروٹ چارٹ کے اندر کشمش ڈال دی اس طرح کی چیزیں ایڈ کریں جن کے اندر بہت زیادہ فائٹ کانٹنٹ ہوتا ہے بہتر تو یہ ہے ان کے لیے کہ وہ فروٹ چارٹ بھی نہ لیں وہ ایک فروٹ ویسے نارمل لے لیں ایپل لے لیں بانانا لے لیں کچھ بھی کیونکہ ساتھ میں وہ ڈیٹس بھی لے رہے ہیں اور ساتھ میں وہ ڈرنک بھی پی رہے ہیں تو پھر ان کے لیے یہی ہے کہ وہ فروٹ چارٹ آوائیڈ کریں ساتھ میں چنہ چارٹ ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے کیونکہ چنہ چارٹ یا پھر لوگیا والی جو چارٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہم لوگ ویجیٹیبلز ایڈ کرتے ہیں کافی ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں سپائسیز ایڈ کر دیں اس کے اندر کوئی ایسی چیز میں ہوتی جس میں فیڈ کانٹنٹ زیادہ ہو تو آپ چنہ چارٹ لے سکتے ہیں لوگیا چارٹ لے سکتے ہیں آپ لیمن ایڈ لے سکتے ہیں آپ ایک فروٹ لے سکتے ہیں نارمل اور اس کے بعد افطاری کے بعد جو ہم نے رات کو سناکس لینے ہوتے ہیں یارہ بارہ بجے کے قریب اس میں ان کو چاہیے کہ وہ کباب لے لیں دو سے تین کباب چکن کے بنے ہوئے گھر کے بنے ہوئے لیکن باہر کے بنے ہوئے وہ نہیں کھا سکتے کیونکہ ان کے اندر آپ کو نہیں پتا کیا کیا چیزیں ایڈ کیمی ہیں کتنا زیادہ فیڈ کانٹنٹ ہے گھر کے کباب یا پھر گریل چکن لے لیا یا پھر کوئی ویجیٹیبل سالیڈ لے لیا اس طرح کی چیزیں اور ایک اب چاہیے آپ جو ہے وہ گیارہ بارہ بجے کے قریب پی سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ویڈاؤڈ شکر ہے یہ سباہ چیزیں جو آپ فالو کر سکتے ہیں بہت شکریہ عروج آپ کا بکیز ربزان کے اندر صحت مند ہونا بھی بہت ضروری ہے اور صحیح طریقے سے روزے کا حاصل کرنے کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ سارا دن جب آپ اعتدال کے ساتھ بھوک اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے برداشت کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی اعتدال کا اور توازن کا دعوت ہاتھ سے نہ چھوڑیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں تو بریکل بیک اور میرے ساتھ اب موجود ہیں ناتھواں ہیں ہم سنا کرتے ہیں زیشان عارف برچ صاحب بہت شکریہ زیشان صاحب آپ کا اس سے پہلے کہ ہم کوئی بات ان سے کریں میں شاہ ہوں گی کہ آپ ہم سے آغاز کریں اور ہمیں سنائیے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو جو آرہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا وہی خدا ہے نظر بھی نظر بھی رکھیں نظر بھی رکھیں سماتے بھی سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نظر بھی نظر بھی نظر بھی نظر بھی جو خانہ لا شعور میں جگ مگا رہا ہے نظر بھی وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ گربتوں میں وہ ہے بدلتے خوئی رتوں میں تلاش اس کو نہ گربتوں میں وہ ہے بدلتے خوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا دا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے ہے وہی خدا ہے سبحان اللہ کیا ہی بات ہے واقعی اللہ تعالی نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اکثر کھلی آنکھ سے ہم ان نعمتوں کو محسوس نہیں کر سکتے لیکن یقین جانئے کہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی ہے وہ ہمارے لئے بہت بڑی خدا تعالی کی رحمت ہے شاید کسی کی کمی ہمارے لئے پوری زندگی ہمیں طاقت کا سبب بن جائے ہم اس کو بھی اکثر ریلائز نہیں کرتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سپیسیفکلی روزے داروں کے لیے کہ انہیں دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ایک وقت تو تب جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرے گا اور وہی خوشی اسے تب محسوس ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا سواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا اور جس طرح کی ڈسکشن ہم نے کی وہاں سے بھی روزے کی فضیلت اور اہمی اہلیت کا اندازہ لگانا بلکل مشکل نہیں ہے لیکن شاید پتہ نہیں اکثر ہم گھبرا جاتے ہیں آج کل کے زمانے میں کہ کام کرنا ہے روزہ کیسے رکھیں گے اورکس جانا ہے روزہ کیسے رکھیں گے لیکن کئی دفعہ خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے وہ بچے جو سکول جاتے ہیں وہ روزہ رکھ کے بھی اکثر جاتے ہیں اور ان کی روزہ کو شاید ہی ہو رہی ہوتی ہے والدین انہیں بڑے انہناک سے رکھ رہے ہوتے ہیں تو بلکل مت گھبرائی ہے جب اللہ تعال آپ کو روزہ رکھنے کی طاقت سے نوازتا ہے تو اہلیت بھی بخش دیتا ہے اس روزے کو نبھانے کی تو زیشان صاحب آپ سے گزارش ہے کہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بگر ہو جائے خودو دے تایر شدرہ خودو دے تایر شدرہ خودو جانتہا حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں پہنچ کے صدرہ پہ روح امین یہ بولے پہنچ کے صدرہ پہ روح امین یہ بولے یہاں سے آگے کرستا حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کرستا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درودن پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درودن پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہیں سے پڑھو درودن پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت ناظرین ہم کوشش یہی کریں گے اپنے ماننگ شو میں کہ ہم روایتی طور پر تو شوز میں بہت سارے ایشوز پر بات کرتے ہیں لیکن یہاں پر میں چاہوں گی کہ آپ باقاعدہ طور پر اپنا انپٹ جو ہیں وہ ضرور ہمیں دیں ضرور ہمیں کنیکٹ رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے پاس جو سکولرز آئیں گے یا ہمارے پاس جو گیسٹ آئیں گے ہم کوشش یہ کریں گے کہ تھوڑا سا ہم بھی اس ایشوز کو محسوس کرسکے اور ان ایشوز پر بات کرسکے جن سے ہم کچھ رہنمائی لے سکیں اور وہ کوئی روایتی گفتگو نہ ہو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اور سلوشنز کیا ہو سکتے ہیں وہ فکری مسائل کون سے ہو سکتے ہیں آپ کے پاس ہمارا واتس اپ نمبر بھی ہے فیس بک کے تھوڑا ٹویٹر کے تھوڑا کنیکٹ رہیے ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنی بھی رہنمائی کرسکے اور ان پر بات کرسکے تاکہ ہمارا تو بھلا ہو ہی ہو اس سے آپ کا بھی ہو اور کوشش کیجئے کہ اگر اب آپ نے روزوں کا آغاز کیا ہے تو اپنے آپ کو سپیرچولی روحانی طور پر سٹرینٹھن کیجئے اصل میں چینج لائیے اپنی زندگی میں خالی بھوکا پیسہ رہنے سے کچھ نہیں ہوتا اصل زندگی میں اپنی تبدیلی لائیے اپنے آس پاس کے لوگوں کا ضرور خیال رکھئے روزہ افتار کرتے وقت لیکن اس بہت ضروری ہے کہ شاید جو چیزیں آپ کے دسترخان پر موجود ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے ہمسائے کے پاس موجود نہ ہو اور ہمسائیوں کے حقوق آپ کے اوپر لازم بھی ہیں اور آپ سے سوال بھی ہوگا کہ اس کے پاس یہ چیز نہیں تھی اس نے شاید وہ بھوکا سویا ہو اور آپ کا دسترخان بھرا ہو تو عصار کی کیفیت کو اپنائیے اور کوشش کیجئے کہ اپنے دسترخانوں کو بھی کھول دیجئے اور میں گزارش کروں گی زیشان صاحب سے کہ وہ ایک اور ناکر رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظرانہ پیش کریں اور میں آپ سے بھی اجازت اس کے بعد چاہوں گی کرم کے آشیاں نے کی کیا بات ہے کرم کے آشیاں نے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیاں نے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کتنے نانیں بھی ہیں اور نوا سے بھی ہیں کتنے نانیں بھی ہیں اور نوا سے بھی ہیں کتنے نانیں بھی ہیں کتنے نانیں بھی ہیں اور نوا سے بھی ہیں ابن حیدر کتنانیں کی کیا بات ہے ابن حیدر کتنانیں کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ علی اور حسین حسن فاطمہ علی اور حسین حسن فاطمہ علی اور حسین حسن مصطفی کے گھر آنے کی کیا بات ہے مصطفی کے گھر آنے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے مصطفی کے گھر آنے کی کیا بات ہے مصطفی کے گھر آنے کی کیا بات ہے مصطفی کے پاستان...